فرنٹ پچھلے کچھ دنوں سے ریڈی می ٹویل 5G ڈیوائیس یا پوکو ام 6 پرو 5G ڈیوائیس کے بارے میں سب سے زیادہ بار جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ کیا یہ ڈیوائیس 4G کو پرو پر سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد میں میں نے اس پرولم پر ریسرچ کی تو جو بھی کریٹر سے لگ بل یہ جو سوال ہے سارے کریٹر سے پوچھا گئے لائیو پروف دینے والا ہوں آپ کو بتانے والا ہوں کیا یہ 4G کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یعندی آپیں ڈیوائیس کے اندر کچھ میرےیک یوجہ سے دیکھیں جن کے ڈیوائیس کے اندر سپورٹ نہیں کرتا ہے تو یعندی آپکی ڈیوائیس میں سپورٹ نہیں کرتا تو اس کا بھی میں آپ کو سلیوند دینے والا ہوں تو اچھا لیکن آج کسی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اپوکم 6 پرو 5G ڈیوائیس یا پھر ریڈ می ٹویل 5G ڈیوائیس کی ڈیوائیس تو یہ ویڈیو آپ لوگ لیے بہت زیادہ ایمپورٹیٹ ہونے والا ہے یہاں آپ اس کو بائی کرنے والے ہو پھر بھی آپ لوگ لیے ایمپورٹیٹ ہونے والا ہے ہمارا جو لوکیشن ہے یہاں پر ابھی جو نا کےول 4G نیٹرکی ہے میں مارکٹ جاتا ہوں وہاں پر 5G نیٹرک ہے ابھی آپ دیکھو گے میرے ڈیوائیس کے اندر 4G جو وہ پروپر سپورٹ کر رہا ہے میں اس کو پندرہ دن سے لگ بگ پندرہ دن سے یوز کر رہا ہوں پرائیمری ڈیوائیس کے طور پر اس ڈیوائیس نے مجھے نیٹرک سے لٹے کہیں پر بھی ڈسیپوائنٹ نہیں کیا اس کے اندر 5G بھی کنیکٹیوٹی بھی اچھی ہے 4G کی کنیکٹیوٹی بھی اچھی ہے اس نے جو ڈسیپوائنٹ کیا وہ میں اولیڈی بتا چکا ہوں کہ گیمیگ کے ڈیپائیٹمنٹ نے ڈسیپوائنٹ کیے باقی اور اس ڈیوائیس نے مجھے کئی پر بھی ڈسیپوائنٹ نہیں کیا سو میرے ڈیوائیس کے اندر دیکھیں 4G پروپر ورک کر رہا ہے جب سے میرے ڈیوائیس بھائی کیا تب سے 4G اور 5G دونوں نیٹرک ایر ٹیل اور جیو سبھی کے میرے ڈیوائیس کے اندر پروپر ورک کر رہا ہے کوئی بھی یسیو نہیں ہے اس سے لٹیو جیدی آپ کو یہ ڈیو آ رہا ہے تو ایک ٹریک آپ لوگ ساتھ سیئر کرنا چاہوں گا اے آپ کے ڈیوائیس کے اندر 4G پروپر نہیں آرہا تو سیمپل آپ کو کیا کرنا موبائل کی سیٹنگز کے اندر آنا ہے آنے کے بعد آپ کو باؤٹ فون کے اندر آنا ہے آنے کے بعد آپ کو ٹیل انفو اور اس پیکس پر آنے کے بعد آپ کو انٹرنل اسٹوریز دکھائے دے گا سیمپل اس پر ٹیپ کیجئے 3 ٹائم آپ کو ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد بہت کچھ اس طریقے کا ونڈو آپ کے سامنے آئے گا جو سمکرڈ آپ کے ڈیوائیس کے اندر ڈالا ہوئے سمپل آپ کو اس سمکرڈ کو چوز کرنے تو میں نے یہاں پر وہ سمکرڈ چوز کی جو نہیں ڈالا ہوئے بکوز میرے نمبر سوگرہ سو یہاں پر آپ نیچے سکرول کرو گی یہاں پر آپ کے سامنے اپسن ہے گا سیٹ پروفیرڈ نیٹرک ٹائپ سمپل آپ کو اس پہ کلک کرنے اور اور اس پہ آپ کے nr lt دونوں سیٹ ہونے چاہیے nr only select نہیں ہونا چاہیے یادی یہ آپ کے select ہے تو اے ٹیل کے اندر 4G نہیں آئے گا جیو کے اندر بھی 4G نہیں آئے گا صرف 5G پر آئے گا اور اے ٹیل میں تو 5G بھی نہیں آئے گا nr only کرنے پہ تو آپ کے nr plus lt ہونا چاہیے یا پھر اس کے ساتھ میں gsm اور wcdm ہونا چاہیے gsm مطلب کی 2G نیٹر کو تب بھی ڈیوائیس کو کور کر پائے wcdm 3G نیٹر کو پھر بھی کور کر پائے تو آپ اس والے بینڈ کو بھی select کر سکتے ہیں nr lt gsm wcdm جیدی آپ ان نیٹر کو select کر کے رکھو گے اپنے ڈیوائیس کے اوپر یہ دیکھیں جیسا کہ میرا تین نمر بینڈ آ رہا ہے nr lt gsm wcdm جیدی آپ اس کو select کر کے رکھو گے تو آپ کے ڈیوائیس کے اندر 5G اور 4G دونوں کو نیٹر گئے گا کوئی بھی ایشیو آپ کو ڈیوائیس کے بعد بھی کوئی ایشیو ہوتا ہے تو آپ ہمارے telegram کے اندر آپ کے ڈیوائیس میں جو بھی ایشیو ہوتا ہے میں شروع سے آپ کو یہ بولران telegram گروپ کو جوئن کر لیجئے باز repairing نام سے link video کی ڈسکریشن ہے تو آپ اس کو جوئن کر کے آپ کے ڈیوائیس میں جو بھی ایشیو ہوتا ہے آپ وہاں پر screen recording اور screen shot کے جریح مجھے میرے ساتھ share کر سکتے ہو تاکہ میں اپنی ڈیوائیس کے اندر چیک کر کے آپ لوگوں کو reply دے سوں صرف یہ تا ویڈیو امید آپ کو پسند آئے گا پسند ہے تو like share اور چنل کو subscribe کیجئے گا